بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے اور عزیز یوٹیوب فیملی آپ کی خدمت میں محمد عباس حضر ہے امید کرتے ہیں آپ سب حضرات خیر و فیر سے ہوں گے آپ کے پیار اور محبت کو دیکھتے ہوئے اور اتنے اچھے اور پیارے کمنٹس پڑھ کے دل بہت مسرور ہوا اور اسی چاہت کے بناب پر آئی نئے جذبے کے ساتھ ایک نئی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو آج ہم بنائیں گے زیرا رائس ان کے لیے ہمیں یہ تین ایسے ٹرماتر ایک پیاز تین لسن یاد رکھ چاہیے تھوڑی سی گرین چلی زیرا تھوڑا زیادہ چاہیے کیونکہ ہم نے زیرا رائس بنانا ہے آج یہ تیز پتہ دالچینی موٹی علاچی سبج علاچی بادیان کا پھول اور ریڈ چلی گول والی اور تقریباً ایک کلو تک رائس آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور ہمارے چینل کو بھی سسکرائب بھی کریں اور بیلا ایکن کو بھی دمائیں اور لائک بھی ضرور کر دیں چلیں کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز کی کٹنگ ہوگی گرین چلی کو اسی طرح سے ایک سائیڈ سے کٹنگ کر لیں گے اتنا ہی یہ ہماری گرین چلی کٹ ہو گئی ہے اب ٹوماتر کٹ کر لیتے ہیں اس کے اندر ٹوماتر اس طرح سے کٹنگ ہوگا جی تو ہماری کٹنگ ہو چکی ہے تو اب چلتے ہیں کوکنگ کی طرف یہ گائز یہاں پہ دال بھی بن رہی ہے میرے پاس کمرا میں آویلبل نہیں تھا تو اس کے لیے اس ٹائم پہ میں آپ کو دکھانے سکا دال کی ریسپی بل کسی در انشاءاللہ شیئر کریں گے جیلے رائس کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں فلیم جلالن ہے یہ تین سپون ہم نے اس میں آئل ڈال دیا اس میں یہ تیز پتہ ڈالیں گے دال چینی ڈال دیں گے زیرہ ڈالیں گے موٹی لائچ باگیاں کا پھول اور ہماری ریڈ چین یہ ہم نے ڈال دیا اس میں اسے تھوڑھ اچھا فرائی کر لیے اور بہت اچھا فرائی ہو گئے اور بہت اچھے خوش ہوا آ رہی ہے اس میں ہم پھیاز آئٹ کر دیں گے موٹی آتھا موٹی آئٹ کر دیں گے موٹی آئٹ کر دیں گے اور اس کو تھوڑی کے لیے ڈک دیں گے تاکہ پیاز جو ہے ہمارا وہ اچھے طریقے سے نرم ہو جائے یہ ابھی دیکھ لیتے ہیں کیا پزیشن ہے اس کی بسم اللہ ماشاءاللہ ہمارا پیاز ہوتی کا ہے اس میں جو یہ سبز لائچی تھی یہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے یہ بات میں اس لیے ڈالی ہے تاکہ اس کی اچھی سمیل جو ہے اور آئیس میں آئے ہیں اب اس میں ہم نمک بھی ایڈ کر دیں گے اس پیز آئی کا اس میں پانی ایڈ کر دیں گے ایک کلو چاول ہیں اور ہم تقریباً پونے دو لیڈر پانی اس میں ڈالیں گے اور اس کو ذرا ہلا دیں گے ہلانے کے بعد ہم اس کا نمک چیک کر لیں گے کیسا ہے ماشاءاللہ تو بلکل پروفیکٹ ہے اب اس کو اوپس سے ڈھگ دیں گے فلیم ریچے تیز کر دیں گے پانی ایڈ لانے تک کا ہم جدار کریں گے ہم دال دیکھ لیتے ہیں کار تک پہنچ کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دال بھی ہونے والی ہے تو اس میں ابھی تڑکہ لگائیں گے یہ ہمیں ادھرک چاہیے اور یہ ریڈ چلی چاہیے اس کا ہم تڑکہ لگا دیں گے دیکھیں جی پانی ایڈ لانے ہم دال دیں گے لائس بسم اللہ رحمان رحمہ 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 اینڈ لائس اس میں ہو گئے اس کو ہلا دھتے ہیں بسم اللہ رحمہ 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 اس کو دھتے ہیں ہماری بھٹی ہے ابھی اس کو تنک لگاتے ہیں پہلے رائس دم لگا لیں آپ دیکھتے ہیں کیا کنیشن ہے جی لے جی ماشاء اللہ جم تک ہوں چکے تھوڑا سا اور اس کا پانیش اٹھنے دیں گے اور اب اس میں ہم ٹومٹر ایڈ تر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے سے ہلا دیں گے تاکہ یہ اوپر لچے ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم 5-7 مندر تک اس کا فلیم تیز رکھیں گے اس کے بعد 5 مندر تک اس کو ہرکے فلیم کے اوپر دمیں رکھیں گے انشاءاللہ ہمارے بہت ہی اچھے لیرہ رائس ریڈی ہو جائیں گے آئیں چلتے ہیں ابھی ڈال کو ترکہ لگاتے ہیں ڈال ماشاء اللہ ڈالی ہو چکی ہے سکتہ دیں سائٹ پہ کرتے ہیں آئل ڈال لیتے ہیں موسیقا ڈال میں چار چھ ایم ناجم نے آئل لے لیا موسیقا نیکچے کے امٹی میں جلا لیں گے اوئل کو گرم ہو گیا آئل جرم ہو گیا ہم اس میں سے اضرک جو پیس کیا تھا وہ نکال دیکھے اور اس کا ترکہ لگاتے ہیں موسیقا اس کو براؤنس کریں گے بہت تیز آنچ نہیں رکھنی ہے تاکہ یہ جل نہ جائے اور کک بھی ہو جائے لے دی ہلکا براؤن جو ہے رکھ ہو گیا ہے اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے یہ جو پانچھے مرچے اس کو سپائی کریں گے یہ دیکھیں اگرز بھی براؤن ہو گیا اور مرچیں بھی پھون گئے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاپ تی سپون ہلدی تاکہ اچھا سامنے کلر مل سکے اس کو بھون لیں گے ہلدی کے ساتھ بہت ہی پیاری سشو ماشاءاللہ اور آپ ڈال میں ڈال دیں گے بسم اللہ مالکہ اور دن چکت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری جوٹے ہیں اور رائس بھی ہمارے بہترین ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اکیلا اکیلا رائس سے ماشاءاللہ اور اس کو ہم کر لیتے ہیں بشور بسم اللہ بہترین اکیلا اکیلا چاول بہترین میں یہاں دیکھیں اے نیچے بھی بلکل نہیں لگے آپ جان سکتے ہیں چلیں دال بھی کر لیتے ہیں بلی شوٹ کسم اللہ رحمنہ لانی ہے خوشبو بھی اتنی پیاری ہے یہ ڈی شوٹ ہو گئی ہے دیکھیں کتنی خوبصورت ماشاءاللہ سے اب کھاتے ہیں اور مزے کرتے ہیں اسلام علیکم ڈائیس کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریے سے ہوں گے اور آج جب میں گار آیا یونیورسٹری سے تو میرے آتے ہوئے ابو جان نے ایزیرہ چاولو اور دال بنائی ہوئی تھی اور چلیں اسے ٹرائی کرتے ہیں اور مزے کرتے ہیں بسم اللہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے بنے ہوئے ہیں نیدہ نیدہ چاول ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ترائی کر کے پڑا چلیں گے کہ ان کا ٹیسٹ کیا سا ہے چلیں جی ماشاءاللہ کرتے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ ڈال 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 موسیقی 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 موسیقی